بسم اللہ الرحمن الرحیم مہتم ناظرین حسد سابق آج بھی ہمارے پاس غیر و مفید معلومات موجود ہیں جو بے اولاد مریضوں کے لئے یقیناً ایک امید کا پیغام ہوگئے ہیں مہتم ناظرین ہماری دعا ہے کہ ہر انگل اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے ہیں لیکن اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی بھی قبل اولاد جیسی نعمے سے محروم ہے تو ہماری طیبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے ہمارے اس پروگرام کی اہم ڈسکیشن چلتی رہیں گی آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں گلوبوزو سپرمیا اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور سپرم اور سپرم کے صرف ہٹ کا پیدا ہونا جس میں ہم سپرم کے قیم ہونے سپرم کے مردہ ہونے سپرم کی جسمانی ساتھ کا نارمنا ہونا شامل ہے یہ مکمل ایک سیریس ہے اور یہ پروگرام بھی اسی سیریس کا ایک حصہ ہے یعنی کہ ہم سپرم قائم ہونے کے حوالے سے جتنے بھی امراض ہیں موسٹلی ان کے اوپر ہم ایک سی ایس بنا رہے ہیں سپرم سٹیپ بی سٹیپ تمام سپرم قائم ہونے کے امراضوں کے نام کے ساتھ ان کی وجوہات کے حوالے سے انشاءاللہ وہ گفتگو کریں گے سب سے پہلے چند ضروری باتیں نوٹ فرمالیں آپ کو اپنے مر سمجھنے میں آسانی ہوگی وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے اندر سپرم اگر موجود ہیں لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ان میں کمی ہے یا مردہ ہیں یا اس کی جسمانی ساخر نارمل نہیں ہے تو میڈیکل میں سپرم کم ہونے کے بہت سارے نام ہیں چاند ایک کا ذکر میں کر رہا ہوں نمبر ون اس کا مطلب ہے سپرم کی مقدار کا کم ہونا نمبر دو نیکروسپرمیا اس کا مطلب ہے سپرم کا مردہ ہونا نمبر تین ٹیکروسپرمیا اس کا مطلب ہے سپرم کی جسمانی ساخت کا نارمل نہ ہونا جس کو ہم کہتے ہیں مورفولوجی نمبر چار لیکوسپرمیا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سیمن فیلیوڈ کے اندر یا منی کے اندر خون کے صفیہ ذرات آ رہے ہیں جس کو ہم ڈیبلیو بی سی بھی کہتے ہیں وائٹ بلڈ کرپسلز بھی کہتے ہیں نمبر پانچ پائوسپرمیا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ منی کے اندر پیپ یا پسل کا آنا یہ جتنے بھی نام ہیں یہ سپرم کام ہونے کے حوالے سے مردہ ہونے کے حوالے سے نام کاملسم والے سپرم کے حوالے سے پیپ آنے کے حوالے سے میڈیکل میں یہ مختلف نام ہیں باقی جتنے بھی نام سپرم کے کام ہونے کے حوالے سے ہیں ان میں یا یہی الفاظ مل کر وہ مراز کا نام بنتے ہیں مثلاً ایک مریض ہے جس کے سپرم کام ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان سپرم کے جسمانی ساخت بھی نامکمل ہے تو اس مرض کو ہم اولیگو ٹیٹروسپرمیا یا اس کو اولیگو ٹیٹروزوسپرمیا بھی کہتے ہیں اسی طرح ایک مریض ہے جس کے سپرم کام ہیں اور مردہ بھی ہیں یعنی دو مرض ایک وقت میں ہیں تو اس مرض کو میڈیکل میں اولیگو ٹیٹروزوسپرمیا کہتے ہیں یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ آسانی سے اپنے مرض کے نام کو سمجھ سکتے ہیں آپ تھوڑی سی گفتگو منی سیمن پر بھی ہم کر لیں قدرت نے منی کو یا سیمن کو تین حصوں میں بنایا ہے نمبر ایک مزی نمبر دو ودی نمبر تین منی منی مزی اور ودی کے درمیان ہوتی ہے قدرت نے سپرم کی حفاظل کمال طریقے سے کی ہے اوہی یہی منی اور یہی مزی اور ودی اس کے درمیان منی یا اس کے سپرم ہوتے ہیں تو پوری حفاظت کے ساتھ یہ اس کے مقام پر پہنچاتے ہیں پھر یہی مزی اور ودی اس راستے کی یہ پورے راستے کی صفائی کرتے ہیں اور اس کے پی اچ کو بھی نمبر کرنے کا سبب ہے بنتے ہیں یہ بڑی لمبی ڈیٹیل ہے یہاں میں نے صرف مختصر حرص کر دی انشاءاللہ پھر کوئی سے اپنے پروگرام میں مزی ودی اور ونو کو موضوع بحث بناوں گا منی جسے ہم سیمن کہتے ہیں جسم کے مختلف حصوں میں گلینڈز میں تیار ہوتی ہے پھر اکٹھی پینس کے راستے ایک ہی وقت میں ڈسچارج ہو جاتی ہے جن جگہ پر منی سیمن پیدا ہوتی ہے اس کی مختصر تفصیل یہ ہے نمبر ایک ٹیسٹیس نمبر دو پروسٹک گلینڈ نمبر تین پیچٹری گلینڈ جو ہارمونز بناتی ہیں اور وہاں سے ہارمونز بھی خارج کرتی ہیں نمبر چار کوپلس گلینڈ اس کے ساتھ سیمنل ویسلز ہیں اس کے تفصیل پھر کسی پروگرام انشاءاللہ میں بتاؤں گا اس کے ساتھ ایک اور نظام کو سمجھ لیں میں یہ ساری گروپتو بھی اس لیے کر رہا ہوں چھوٹے چھوٹی باتیں کر رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جن کے سپرم کم ہیں جن کے سپرم مردہ ہیں جن کے سپرم جسمانی ساکر ٹھیک نہیں ہے جن کے سپرم بہت سلو مومنٹ کر رہے ہیں تو تھوڑی سین چیزوں کی اہمیت کو ذرا سامنے رکھئے گا وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو سمجھا جائیں گی تو یہاں پر ایک بہت بریک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھا جائیں گی کہ ایک مرد جب انٹرکوز کرتا ہے تو جس جگہ پر وہ سپرم پاس کرتا ہے بجانل کے اندر تو وہاں سے ایکس تک کا جو سفر ہوتا ہے وہ تقریباً اگر ہم سپرم کے جسمانی ساکت کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہاں سے وہاں تک تقریباً پچیس کلومیٹر کا سفر بنتا ہے اگر ہم ایک ہشکاش کے دانے کو ایک ہزار پر تقسیم کریں تو ایک سپرم کا سائز نکل آتا ہے تو یہ بجانل سے اور ایکس تک کا جو سفر ہوتا ہے یہ پچیس کلومیٹر سفر ہوتا ہے تو اتنی چیز کو اس انداز میں سمجھیں کہ ایک انسان ہے جس نے مسلسل پچیس کلومیٹر تیز بھاگنا ہے پیدل نہیں چلنا تو مسلسل اس نے پچیس کلومیٹر بھاگنا ہے تو اندازہ کہے رہے ہیں کہ کتنی طاقت کتنا سٹیمنا اس کو چاہیے ہوتا ہے یہی کام سپرم کے حوالے سے ہے کہ اس میں پچیس کلومیٹر تیز بھاگنا ہوتا ہے اور بہت کم سپرم ایکس کے پاس پہنچنے میں مطلب ایکس کے پاس پہنچنے میں بہت کم سپرم رہ جاتے ہیں پھر قدرت نے ایکس کے اندر بھی ایک نظام رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو سکین کا جو نظام ہے یہ سائنسدانوں نے ایکس کے نظام سے ہی اپنا لیا ہے اس سے ہی ماخذ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت سپرم ایکس کے گرد سٹکر لگا رہا ہوتا ہے تو ایکس کے اندر جو نظام موجود ہے وہ ایک ایک سپرم کو سکین کر رہا ہوتا ہے اس کی پوری فضیق کو اس کے اندر سپرم دے رہا ہوتا ہے اب جس وقت جتنے بھی پانس سپرم ہیں دس سپرم ہیں پندرہ سپرم بیس سپرم ہیں جو ایکس تک پہنچتے ہیں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایکس اس کو مونیٹر کر رہا ہوتا ہے اس کو سکین کر رہا ہوتا تو ایک ایک سپرم کو وہ ایک نمبر دیتا ہے جو سب سے صحت وانسپرم ہوتا ہے تو اس کو وہ ایک سگنل بتاتا ہے کہ تم نے انجیکٹ کرنا ہے میرے اندر داخل اندر یہ ایک نظام ہے یہ مقتصر میں نے اس پر تھوڑی سی وضاحت کر دیئے صرف اس چیز کو سمجھانے کیلئے کہ سپرم کو صحت کے حوالے سے طاقت کے حوالے سے فضیق کے حوالے سے کتنا مضبوط ہوتا چاہیے تو انشاءاللہ جتنا اچھا وہ ہوگا طاقت کے حوالے سے مومنٹ کے حوالے سے پندنسی کے اتنی زیادہ چانسیز ہیں تو یہ میں نے مقتصر ارز کر دی انشاءاللہ پھر کسو موقع پر اس پورے نظام کو انشاءاللہ موضوع بحث بناوں گا جس میں پوری تفصیل ارز کروں گا پروگرام کچھ میرا لینٹھی ہو گیا اس کے لئے معذر خواہوں سپرم پیدا کرنے والے وہ تمام عزا جو اس سے پہلے میں ذکر کر چکے ہیں بشمول اس میں پورا ہرموز کا نظام ہے اس کے کسی ایک نظام یا کسی دو نظام کے اندر خرابی سے سپرم کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم سامنے آ جاتی ہے اگر ان نظام میں جس میں سپرم پیدا ہوتے ہیں اور وہ تمام نظام جو سپرم پیدا کرنے میں حصہ لیتے ہیں ان میں کسی ایک نظام میں اگر خرابی شدت کے ساتھ آ جائے تو پھر سپرم بننے کا عمل رکھ جاتا ہے یا پھر سپرم بنتے ہی نہیں اس مرض کو ہم میڈیکل میں ایزوسپرمیا کہتے ہیں پھر اس ایزوسپرمیا کے بھی بہت ساری اقسام ہیں تو ایزوسپرمیا سیریس کے اندر میں نے سب کی تفصیل وضاحت کے ساتھ کر دی ہے اور اگر سپرم پیدا کرنے والا نظام جہاں پہ سپرم پرڈیوس ہوتے ہیں یا جہاں پہ سپرم سٹور ہوتے ہیں ان میں اگر خرابی شدت کے ساتھ نہ ہو تو پھر سپرم کم پیدا ہوتے ہیں مردہ پیدا ہو سکتے ہیں یا ان میں ان کی جسمانی ساکت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پروپرم آ سکتی ہے ان کی رفتار کے حوالے سے کمی ہو سکتی ہے جیسا کہ پروگرام کے شروع میں میں نے مرز کا نام بتا دیا ہے آخر میں صرف دو باتیں نوٹ فرمالیں اگر آپ میں خدا نہ خواستہ سپرم کم ہیں یا سپرم کموں مردہ بھی ہیں اس کے ساتھ اگر سپرم کی جسمانی ساکت کے حوالے سے بھی کوئی پروپرم ہے تو کوئی بھی علاج شروع کرنے سے پہلے اپنے ٹیسٹیز کا ایک کلٹراسون ضرور کروائیں یہ انتہائی نالیکی والی بات ہے کہ اگر آپ کے سپرم کم ہیں مردہ ہیں اس کی مورفولوجی کے حوالے سے کوئی کمی ہے تو ڈیکٹ سیمن کی رپورٹ دے کر اگر آپ علاج کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو یہ کوئی اقل مندی کا ثبوت نہیں یہ ایک لائل میں والی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیمن رپورٹ نے یہ بتایا ہے کہ سپرم کم ہیں یا مردہ ہیں یا ادر جو بھی اس کے علاوہ اس کے اندر پوزیشن ہے یہ تو اس نے وضاحت کر دی لیکن سیمن رپورٹ یہ کبھی نہیں بتائے گی کہ یہ مردہ کیوں ہیں کم کیوں ہیں اس کی مورفولوجی کم کیوں ہیں اس کی رفتار کم کیوں ہیں تو ان سب چیزوں کو تشخیص کرنے کے لیے ڈیکنوز کرنے کے لیے صرف ایک سنگل ٹیسٹ جس کو ہم ٹیسٹیز کا الٹراسون بھی کہتے ہیں سیکیوٹر الٹراسون بھی کہتے ہیں یہ ایک سنگل ٹیسٹ 95% مریضوں کی تشخیص کرنے کے اندر کارامت ہوتا ہے ٹیسٹیز کا الٹراسون دو طرح کے مارکیٹ میں بھی لیول ہیں ایک عام الٹراسون جس سے ہم بلیک ان وائٹ بھی کہتے ہیں اور ایک الٹراسون ہے جس کو ہم ڈوپلر کہتے ہیں تو کوشش کہہ رہے ہیں اگر ہو سکے تو کلر ٹیسٹیز کا الٹراسون کروائیے اور اگر یہ سہولت آپ کے نزدیک میسر نہ ہو تو آپ بلیک ان وائٹ الٹراسون کرا کر بھی اس مرز کی تشخیص کر سکتے ہیں بہت سارے دوست فون پہ رابطہ کرتے ہیں انسان ہم لیبوٹی میں گئے ہیں ان کو یہ ٹیسٹ سمجھ نہیں آتا یا وہ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ جو لیبوٹیز ہوتی ہیں ان کے پاس عموماً الٹراسون کی صلت موجود نہیں ہوتی تو یہ کسی کلینکس میں آپ کروائیں گے یا کسی بھی آپ ہسپیٹل میں یہ آپ کروائے سکتے ہیں تو وہاں سے یہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ ایک سنگل ٹیسٹ آپ کے سپرم کاموں نے یا سپرم سے مطلقہ جتنے بھی امراض ہیں اس کو مرز کی نشاندہی کر دے گا اور انشاءاللہ پھر ہمیں علاج کرنے کے اندر آسانی ہوگی اس ٹیسٹ کے بعد آپ کی تشخیص ہو جائے گی اور آپ اپنا علاج شروع کر سکتے ہیں اکثر مریض میرے پاس وہ آتے ہیں جو دس سال سے پندرہ سال تک علاج کروا کے تھک گئے ہیں لیکن انہوں نے علاج سے پہلے اپنا ہلٹرہ سون نہیں کروایا ہوتا تو وہ ان کا یہ وقت بھی ضائع ہوتا اور ان کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں تو دوبارہ ایک چیز اس کرتا ہوں کہ ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہنشن کر لینی چاہیے کہ منی کی رپورٹ نے یہ بتایا ہے کہ سپرم کم ہیں یا مردہ ہیں یا جسمانی ساقت کے حوالے سے نورمل نہیں ہیں منی کی رپورٹ یہ کبھی بھی نہیں بتائے گی کہ سپرم کی کام ہونے کے پیچھے یا مردہ ہونے کے پیچھے وجہ کیا ہے تو اس لیے فرسٹ آف آل کسی بھی شخص کو اگر سپرم کا کوئی اشیو ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی ٹیسٹیز کا الٹرہ سون کروائے تو یہ ایک سنگل ٹیسٹ آپ کو آپ کے اس مرض کی نشاندہ ہی کر دے گا کہ آپ کے ہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے یا کن امراض ہی ویسے آپ کے سپرم کارنے اب ہم چلتے ہیں اگلے مرلے میں الٹرہ سون کے بعد والے مرلے جس وقت ہم الٹرہ سون کروائے لیتے ہیں تو الٹرہ سون کے اندر بہت سارے امراض ایسے بھی سامنے آتے ہیں جن میں آپپوریشن ضروری ہوتا ہے جیسے ہائیڈروسیل ہے ویڈکو سیل ہے اپیڈیڈمال سیسٹ ہے تو یہ ان تمام موضوعات کے اوپر یوٹیوب پر میرے پروگرام موجود ہیں وہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہائیڈروسیل کے ہائیڈروسیل کے اپیڈیڈمال سیسٹ کے اور بہت ساتھ چیزیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں الٹرہ سون کے بعد ہی ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں یا واضح ہوتی ہیں اسی طریقے سے الٹرہ سون جب ہو جاتا ہے تو بہت سارے وہ امراض جن میں اپوریشن کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس سے وہ سامنے آ جاتے ہیں کہ ان امراض کی وجہ سے سپرم کام ہیں تو ساری گفتگو کرنے کا مقصد ہی ہے کہ شکر الحمدللہ عرصہ 38 سال سے زیادہ عرصے سے ہم ان تمام امراض کا علاج جن میں اپوریشن کی ضرورت ہے ان کا علاج جیسے ویرکوسیل ہے ہائیڈروسیل ہے اپیڈیمال سیسٹ ہیں شکر الحمدللہ ہم بغیر اپوریشن کی ان کا کامیابی علاج کر رہے ہیں لہٰذا آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو بے اولادی کا پرابلم ہے تو اپنی پہلی فرصت میں رابطہ فرمائی ہے انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی اور آپ خوش و خرم ایک صحت مند زندگی گزاریں گے علاج کی مدت کا تعین رپورٹس کے بعد فائنل ہوتا ہے اکثر مریض ہمیں ویٹس اپ پر فون پر اکثر بحث مبایسہ کرتے ہیں کہ یہ رپورٹ دیکھیں ہمیں بتائیں اس پر کتنا ٹائم ہوگا کیا اس پر ایکسپینڈی چھنے کیا طرح خرچ آئے گا تو بڑی عدد سے گزارش ہے کہ کچھ لوگوں کی رپورٹس سے ان کی جو زندگی کا پچھلا حصہ ہوتا اس کو اگر ہم سامنے لگ کر کچھ مریضوں کے چیزیں فائنڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں کہ انہیں مرض کیا ہے کتنے عصے کہ انہیں لاش کی ضرورت ہے کیا ایکسپینڈی چھنے لیکن تمام مریضوں کی رپورٹس ہے کہ یہ تیین کرنا ممکن نہیں ہوتا اس لیے اپنی پہلی فرصت کے اندر کوشش کریں کہ ٹائم لے کر اپنی رپورٹس کے ساتھ تشریف لائیں تاکہ مکمل تشکیص خیال آپ کے اس کی مکمل رہنمائی کی جا سکے اندرونی ملک اور بیرونی ملک میں مقیم تمام خواتین حضرات سے گزارش ہے کہ میرا ویٹس اپ نمبر سکرین پر آ رہے ہیں آپ اپنی تمام رپورٹس ویٹس اپ کر کے مجھ سے فری مشروع حاصل کر سکتے ہیں اور جو خواتین حضرات خود تشریف لائے سکتے ہیں تو وہ میرے ویٹس اپ اور فون نمبر پر وقت لے کر تشریف لائیں مکمل رہنمائی کی جائے گی آپ میرے لہور ہیڈ آفیس میں روزانہ ملاقات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ رابل پینڈی ملتان سیالکور فیصلہ بار سرگردہ ہیڈرابا اور کریچی میں بھی وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں ان میں سے ہم نے کچھ شہروں کے اندر اپنے ویزر سٹارٹ کر دی ہیں اور باقی ماندہ جو سیٹی انشاءاللہ ہمیں بھی ان قریب ہم بہت جلد انشاءاللہ اپنے ویزر سٹارٹ کر دیں گے اس لیے انشاءاللہ ہم پوری تشریف بھی کر دیں گے تو مزید کسی بھی رہنمائی کے لیے آپ مجھ سے میرے فون نمبر اور ویٹسو پر آپ کا کر سکتے ہیں میں نے ایک مختصر ٹائم کے اندر کوشش کی ہے کہ آپ کو تین چیزیں میں سمجھا سکوں پہلی بات سپرم کیا ہے کہاں پر پیدا ہوتا ہے اور اس کی کیسے تک اہمیت ہے اور اس کے اندر کوئی بھی اگر کمی آجے کسی بھی حوالے سے ہمیں تشریف کرنے کے لیے کون سا راستہ اپنانا چاہئے جس وقت ہم یہ پروسس کر لیں تو ہمیں اس پر علاج میں آسانی ہو جائے گی تو ایک دفعہ پھر مزید اگر کوئی بھی آپ مجھ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو میرے ویٹس اپ فول نوبر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم مہترین ناظرین ہماری دعا ہے کہ ہر انگر اولاد کی خوشیوں سے مہتر ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی قبل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری تیبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور وہ خواتین وزارات جنہیں ڈاکٹر وزارات نے آئی وی ایف آئی وی آئی آئی سی ایس آئی یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ وی بی بی کا خشوہ دیا ہے ہماری ان سے بڑی مہتبانہ مزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک ماہ دعا ہم سے ضرور کنسلٹ کریں انشاءاللہ ان چیزوں کی زود باقی نہیں رہے گی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنے اس پروڑیم سے تو دوبارہ ایک فرمہ پھر ارس کرتا چلوں کہ اگر کسی بھی حوالے سے اگر کچھ چیز آپ پوچھنا چاہیں تو آپ اس سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں یا وقت لے کر میرے گلنگ پر تشریف آ سکتے ہیں اپنی دعا اور یا رکھئے گا مہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ پاکستان آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے اس پروڑیم کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں